بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایٹیٹو فیول کٹ کے بارے میں قدید انفرمیشن دینے جا رہا ہوں کہ کچھ دوستوں کو اس جیت کیا تھوڑا سا منسپٹ کلیر نہیں ہے کہ ایٹیٹو فیول جو کٹ ہے وہ پروپرلی برک نہیں کرتی جب ہم اس کو لگاتے ہیں ان کا خدشہ ان کی بات کافی حد تک اگر دیکھا جائے تو وہ ٹھیک بھی لگتی ہے کیونکہ گاڑی کا جو آلٹرنیٹر ہے اس کے مطابق کرنیٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے بیٹری چارج کرنی ہوتی ہے پلس ہمارا جو باقی اکیپ میٹس ہیں لائٹن بگیرہ فین بگیرہ وہ سب کچھ بھی اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ آر در سمپیر کی ایچ اچھو فیول کٹ جو ہیں وہ لگا دیں گے دوزاری سی بات ہے اس کا انجن پر تو اثر پڑے گا ہی جب انجن کا زور لگے گا تو اس نے فیول جو آلٹری جو آجوز کر رہا ہے ڈیزل ہو گیا یا پٹرول گاڑی ہماری پٹرول پر چل رہی ہے چاہے ہماری گاڑی ڈیزل پر چل رہی ہے تو اس نے اس کے مطابق فیول بھی زیادہ کنزیوم کرنا شروع کر دینا ہے تو کیا کیا جائے کہ ہماری جو اچ اچھو فیول کٹ ہے اس کے بارے میں کسی کے دور آئے نہیں ہوں میں نے اپنے چینل پر کچھ سی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں کہ جس میں میں یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ اچ اچھو جو ہیں وہ ہائیلی فلیمی بل گیس ہیں اور اس کے ساتھ ہم بریزنگ تک کر سکتے ہیں دھانتوں کو ٹانکہ تک لگا سکتے ہیں میں نے ایک کوپر کا جو راڑ ہے اس کو اچ اچھو فیول کٹ جو ٹارچ ایک میں نے بنائی اس کے ذریعے میں نے اس کو بھی بگلایا اور وہ ویڈیو لی پہیں اپلوڈ کیا تو دوستوں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اچ اچھو کیوز گیس جو ہے وہ ہائیلی فلیمی بل ہے اور اس کے ذریعے کسی بھی انجن کو چلایا جا سکتا ہے لیکن اچ اچ اچو گیس جنریٹ ہونی ہے وہ ہونی ہے کرنٹ کے ذریعے ڈی سی کرنٹ کے ذریعے اچ اچ اچو گیس جنریٹ ہونی ہے جب اچ اچ اچو گیس جنریٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ کرنٹ چاہیے ہوگا تو جو انجن ہے گاڑی کا اس پر لوڈ پڑنا ہی پڑنا ہے جب انجن پر لوڈ پڑے گا ظاہری سی بات ہے اس نے فیول جو ہے وہ زیادہ کنزیوم کرنا شروع کر دینا ہے جب ہمارا انجن زیادہ کنزیوم کرے گا فیول تو وہ بچت جو ہے وہ ہماری جو خونی ہے اس کے اواز ہمارا فیول بھی زیادہ سرکت ہو جا ہے تو کیا کیا جائے کہ ہماری اچ اچ اچو گیس جو ہیں وہ ایفیشنٹلی بات کے آئی ایفیشنٹ طریقے سے ہماری ہلپ کر سکیں اس کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہماری جو گاڑی ہے اس کی چھت پر ہم سولر پینل پر پسک کریں دوستو اون لائن اگر ہم سرچ کریں تو ہمیں فلیکسیبل سولر پینل بھی مل جاتے ہیں فلیکسیبل سولر پینل مارکیٹ سے پرچیز کریں پرچیز کرنے کے بعد اس کو اپنی گاڑی کے اوپر اور بورنٹ پر بگی پر جہاں پر بھی اس کی جگہ بچتی ہے اس کو لگا دیں سولر پینل سے حاصل شدہ جو کرنٹ ہے اس کے ذریعے ہم اپنی بیٹری بھی چارج کریں گے گاڑی کی اور پلس ہم اس کے ذریعے ایچ ایچ جو ہماری فیول کٹ ہے اس کو بھی کرنٹ دے تو پھر یقینی طور پر یقینی طور پر ہماری گاڑی کی فیول ایفیشنسی پانچ سے بھی زیادہ کلومیٹر ناکی پروپ ہو سکتی ہے پلس اگر ہم اپنی گاڑی کے پیچھے جس طرح گاڑیوں کے پیچھے انہوں نے لگائی ہوتی ہیں وہ ہمارے پیچھے اس کے اوپر بعد سولر پینل لگائی جائیں تاکہ سولر پینلوں کی جتنی تعداد زیادہ ہوگی اتنی زیادہ ہمارے انجنوبی mater اکار ہمارے بی سی کرنٹ کی پروڈکشن زیادہ ہوگی جب بی سی کرنٹ کی پروڈکشن زیادہ ہوگی تو ہماری ایچ ایچ جو جو ہے وہ غیر جنریٹ ہوگی جتنی ایچ ایچ ایچو زیادہ ہمارے انجنت کو جائے گی باقی جو دوسرا فیول ہیں اس میں اس قدر ہی اس نے وہ فیول کم استعمال کرنا ہے